ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سہت کا خزانہ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کھانے کے فائدے کیلے کھانے کے نقصان صحیح سمیں اور صحیح ماترہ کے بارے میں بتائیں گے تو پلیز ویڈیو کو بینا اسکپ کیے انت تک ضرور دیکھیں آج کل کی بھاگ دوڑ بری زندگی میں لوگ اپنی ڈائیٹ میں سہت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کیسے بھی بینا جانے شامل کر لیتے ہیں انہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کی ہمیں کس چیز کو کتنی ماترہ میں کھانا چاہیے اس کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس چیز کا پورا لاب نہیں مل پاتا بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہونے لگتے ہیں جلیے دوستو پہلے کیلے کھانے کے فائدوں کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو کیلے میں پورٹیشیم اور فائبر بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹامین بیسکس ویٹامین سی آئیرن میگنیشیم کیلشیم اور منرال سے بھی اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں دوستو کیلہ اڑجا بردک ہوتا ہے جسے کھانی سے ترنت شریر کو اینرجی ملتی ہے جس سے شریر کی تھکاوٹ اور کملوری دور ہو جاتی ہے پاچن تنتر کو مضبوط بنانے کے لیے کیلہ بہت فائدے مند ہوتا ہے دراصل کیلے میں موجود فائبر پاچن تنتر کو بہتر بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فائبر بھوجن کو صحیح طریقے سے پچاتا ہے اور مل باہر لانے کی پرکریاں کو آسان بناتا ہے اس کے علاوہ قبض جیسی پیٹ سمبندی سمسیہ کو دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے کیلے میں ریسیسٹنٹ اسٹارچ موجود ہوتا ہے جسے آنٹ اور پیٹ کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے دیماغ کو سہت مند بنائے رکھنے کے لیے کیلہ بہت فائدے مند ہوتا ہے ویٹامین بی سکس کی کمی سے ویسکو کی مستشک کررے پرلانلی کمزور ہو جاتی ہے اور یہی ویٹامین بی سکس کیلے میں موجود ہوتا ہے جسے کھانے سے مستشک کررے پرلانلی مضبوط ہو جاتی ہے کیلے میں ویٹامین بی ہوتا ہے اور ویٹامین بی تناؤ کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کیلے میں میگنیشیم ہوتا ہے جو ہمارے نروس سسٹم کو بہتر بناتا ہے اور اچھی نیند دلانے میں مدد کرتا ہے یعنی کیلہ کھانے سے سمیہ پر نیند نہ آنے کی سمجھ سے ابھی ختم ہو جاتی ہے کیلے میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم ہماری ہڈیوں کے وکاس اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہت لابدائب ہوتا ہے کیلہ اینیمیا یعنی خون کی کمیوں کو پورا کرنے میں بہت فائد مند ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اینیمیا بہت خطرناک بیماری ہے جو شریر میں لال رکت کوشکاؤں کی کمی سے ہوتی ہے لال رکت کوشکاؤں کے نرمان میں فولیٹ بہت مہتپور بھومی کا نبھاتا ہے تراصل کیلے میں فولیٹ کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو لال رکت کوشکاؤں کو بڑھاتا ہے جس سے اینیمیا کی سمجھیا ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اینیمیا سے بچنے کے لیے اپنے آہار میں کیلے کو ضرور شامل کرنا چاہیے شریر کی روک پرتی روزک چھمتا کو بڑھانے کے لیے کیلہ بہت اچھا مانا جاتا ہے کیلے میں موجود میگنیشیم اور کیروٹینائیڈ جو ایک پرکار کا ویٹامین اے ہوتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو سواسط رکھنے کا کام کرتا ہے اور روک پرتی روزک چھمتا کو مضبوط کرتا ہے جس سے انسان بار بار بیمار نہیں پڑتا ہے صبح خالی پیٹ کیلہ کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے وزن کم کرنے کے لیے ریسسٹنٹ اسٹارچ اور اچھ فائبر ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیلہ فائبر اور ریسسٹنٹ اسٹارچ سے بھرپور ہوتا ہے یہ شریر میں زیادہ کیلوری بڑھائے بینا پیٹ بھننے کا کام کرتا ہے جس سے وزن نینتریت رہتا ہے وزن بڑھنے میں بھی کیلہ بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے روزانہ صبح کو تین کیلے کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گلاس گنگنا دودھ پینے سے وزن بڑھنے لگتا ہے کیلہ ہمارے دانتوں کو سفیز بنائے رکھنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیلہ چہرے کے داگ دھبے دانے کو ختم کرتا ہے اور کم عمر میں پڑھنے والی جھریوں کو ختم کر کے چہرے کو چمکدار بناتا ہے کیلہ بالوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیلہ کھانے سے بال ٹوٹنے چھڑنے اور سمیہ سے پہلے سفیل ہونے بند ہو جاتے ہیں کیلہ ویرے کو گھڑھا کرتا ہے شکرانوں کی سنگیہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے جس سے سیکس پاور اور سیکس ٹائمنگ بڑھانے میں بہت مدد ملتی ہے کیلہ کھانے سے ہائی بلٹ پریشر دل میں چوبن ہونا یا دل گھبرانا سینے میں جلن ہونا جیسی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں کیلہ کھانے سے موہوں میں چھالے نکلنے بھی بند ہو جاتے ہیں چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں کیلہ کھانے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے دوستو کیلہ کھانے کا سب سے صحیح سمیں صبح خالی پیٹ ہوتا ہے یا صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد بھی کھا سکتے ہیں شام کو سورج جھلنے کے بعد یعنی رات میں سوتے سمیں کبھی بھی کیلہ کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رات میں کیلہ کھانے سے آپ کو سردی خانسی نزلہ زخام اٹنوں میں درد کبز گیس اور پیٹ میں ایٹھن جیسی سمسیاں ہو سکتی ہے چلیے دوستو آپ جان لیتے ہیں کیلہ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے دوستو کیلے کے ساتھ ساتھ کیلے کی چھلکے کو اندر کی طرف سے چھلکے پر لگے گودے کو بھی اچھے سے چھٹا کر کھانا چاہیے کیونکہ کیلے کی چھلکے کے گودے میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے جو شریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستو کیلہ ہمیشہ اچھی طرح پکا ہوا کھانا چاہیے کیونکہ کچھا کیلہ کھانے سے آپ کے پیٹ میں ایٹھن یا ایسی ڈیٹی کے سمسیاں ہو سکتی ہے اور کچھا کیلہ کھانے میں سوادشت بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کیلے کو وزن بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں تو صبح کو خالی پیٹ تین کیلے کھانے کے ایک گھنٹے بعد دو سو پچاس گرام دودھ پینا چاہیے اس سے آپ کا وزن بڑھنے لگے گا دوستو ویسے تو نورمل ویکٹی کو دو یا تین کیلے کھانے کی صلاح دی جاتی ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دن میں چار سے پانچ کیلے کھا سکتے ہیں کیلے یا کوئی اور پھل کھانے کے بعد ہمیں کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے اس سے آپ کا پیٹ اور گلہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو نزلہ کھانسی زخام جیسی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے جو لوگ کیلے اور انڈے ایک ساتھ کھاتے ہیں تو ان کو ہمیشہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیلے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے جس سے دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے پیٹ میں خرابی ہو سکتی ہے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کھانسی نزلہ زخام یا گلے میں دخن رہتی ہے تو آپ کو کیلے کا سیور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیلے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور تھنڈی چیزیں آپ کے کھانسی نزلے زخام کو بڑھا سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل سہت کا خزانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے دوستو ہماری چینل سہت کا خزانہ دوارا ویڈیو میں دی گئی کوئی بھی جانکاری کیول گیان کے ادیشے سے دی گئی ہے اور اسے چکیسہ یا ڈوکٹر کی صلحہ کے روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے ہم جو ویڈیو بناتے ہیں وہ ہے ہمارے ویہکتیگت انوسندھان پر آدھارت ہے اور یہ ہے کیول شیکشک ادیشے کے لیے ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اس چینل دوارا دی گئی جانکاری سو پرسینٹ ستی ہے اس لئے کسی بھی نوٹیفکیشن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے صلحہ ضرور لیں ہم کسی بھی چھتی یہ آنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں